عوض باللہ من شکم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبہ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو ہم نے نائن سٹینڈرڈ کا ماتمیٹکس میں پہلا باب مکمل کر لیا ہے عددی نظام یا نظام اعداد کے نام سے آئیے آج کے اس ویڈیو کے ساتھ ہم دوسرا باب اکلید اسی علم انصہ یا جسے تمہاری کتاب میں یکلید جومیٹری کا نام دیا گیا ہے اس کا آغاز کرتے ہیں علم انصہ یا جومیٹری کسے کہا جاتا ہے آپ جانتے ہو میٹمیٹکس کی تین اہم شاخیں ہیں الجبرا ایرتمیٹک اور جومیٹری تو جومیٹری کو اردو میں علم انصہ کہا جاتا ہے اور یہ علم انصہ علم ریاضی کے ایک ایسی شاخ ہے جس میں نکتہ خط خط کی قسمیں زاویے پھر اس کے بعد سطح پھر اس کے بعد ہنسی اشکال اور ٹھوس اشکال کے ایہاتہ جات رکبہ جات اور حجوم سے متعلق متعلیہ کیا جاتا ہے تو علم انصہ علم انصہ کی شاخ کو عزی طلبہ و طالبات کیا کہا جاتا ہے علم انصہ یا جومیٹری کہا جاتا ہے اب رینے دیکارٹس فیصہ غورس پھر اس کے بعد اکلی دس یہ تمام جو ہیں علم انصہ میں اپنا اپنا کانٹریبیوشن دینے والے ریاضی دان ہیں جنہیں جومیٹری شین کہا جاتا ہے اور اکلی دس کو بابا علم انصہ کہتے ہیں اب اکلی دس نے علم ریاضی میں چند اسطلاحات کی اپنی جانب سے تعریفیں پیش کی کل تئیس تعریفوں کو اس نے پیش کیا ان میں سے چند ایک تعریفیں کیا ہی نکتے کی تعریف ہے خط کی تعریف ہے خط مستقیم کی تعریف ہے سطح کی تعریف ہے پھر اس کے بعد سطح کے کنارے کیا کہلاتے ہیں اس کی تعریف ہے پھر خط کے کنارے کیا کہلاتے ہیں اس کو اس نے بیان کیا ہے تو اس نے کس انداز سے ان تعریفوں کو بیان کیا ہے اس کو اس سبق میں پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اکلی دس کے چند بدیہیات اور چند اصول موضوعات جو علم انصہ میں آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے تعلق سے اس سبق میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں تو یہاں علم انصہ کی تعریف میں نے لکھی ہے علم انصہ علم انصہ ریاضی کی وہ شاہ ہے جس میں نکات خطوط زاویہ سطو سطو جو ہے سطح کی جمع ہے پھر ہنسی اور ٹھوس اشکال کے رقموں اور حجوم کا متعلیہ کیا جاتا ہے حجوم لفظ حجم کا جو ہے وہ جمع کا سیگا ہے اب یہ علم انصہ کی تعریف ہوئی یکلیٹ جسے اکلیدس کہا جاتا ہے کو بابا اے علم انصہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے علم انصہ سے جڑے چند تعریفیں بدیہیات اور اصول موضوعات مرتب کیے اس لیے اس کو بابا اے علم انصہ کہا جاتا ہے جو اکلیدسی علم انصہ کے وجود میں آنے کے دنیا بنے اب اکلیدسی علم انصہ میں اکلیدس یعنی اکلید نے ابتدان جیسے کہ میں نے بتایا تئیس تعریفیں بیان کی ہی جن میں سے چند ایک زیر کی طرح ہی تو نمبر ایک نکتہ اب اکلیدس نے نکتے کو کس طرح بیان کیا ہے نکتہ وہ ہے جس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یعنی نکتہ ایک ایسی شکل ہے جس کی عاموماً ہم تعریف کیا کرتے ہیں کہ جس کی نہ لمبائی ہوتی ہے نہ موٹائی ہوتی ہے اور نہ ہی چوڑائی ہوتی ہے جس شکل کی نہ لمبائی ہو نہ موٹائی ہو اور نہ چوڑائی ہو اسے علمی انساء میں نکتہ کا جاتا ہے لیکن اکلیدس نے نکتے کی تعریف کو اس طرح کی ہے کہ نکتہ وہ ہے جس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یا دوسرے الفاظ میں نکتہ وہ شکل ہے جس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا پھر خط کی تعریف اکلیدس کرتا ہے اس طرح کہ خط کی صرف لمبائی ہوتی ہے چوڑائی نہیں ہوتی خطوط کے سرے نکتے ہوتے ہیں اکلیدس یا یکلید بتاتا ہے کہ خطوط کے جو دو سرے ہوتے ہیں وہ دونوں سرے خط کے جو دو سرے ہوتے ہیں وہ دونوں سرے جو ہیں اکلیدس یا یکلید کے نکتے نظر سے ان دونوں سروں کو نکات کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد چوتھی تعریف خط مستقیم کی وہ کچھ اس طرح کرتا ہے کہ خط مستقیم وہ خط ہے جو خود پر موجود نکتوں کا ایک سٹ ہوتا ہے یا دوسرے الفاظ میں بہت سارے نکات کے ایک سید میں پائے جانے والے بہت سارے نکات کے سٹ کو ایک خط کا جاتا ہے لیکن اکلیدس کہتا ہے کہ خط مستقیم وہ خط ہے جو خود پر موجود نکتوں کا ایک سٹ ہوتا ہے اس کے بعد پانچویں تعریف ستہ کے تعلق سے وہ کرتا ہے کہ لمبائی اور چوڑائی صرف لمبائی اور چوڑائی لکھنے والی شکل کو ستہ کہا جاتا ہے یا اسی شکل جو لمبائی بھی رکھتی ہو اور چوڑائی بھی رکھتی ہو اس کو ستہ کہا جاتا ہے اکلیدس یا اکلید نے چھٹی تعریف کچھ یوں کی ہے کہ ستہ کے کنارے خطوط ہوتے ہیں یعنی یہ گرین بورڈ جو ہے یہ ایک ستہ کی مثال ہے اور اس کے یہ چاروں جو ہیں کنارے کہلاتے ہیں یہ کنارے آپ دیکھ رہے ہو وہ خطوط ہیں تو لہٰذا اکلیدس نے خطوط یعنی ستہ کے کناروں کو خطوط سے تشویہ تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ ستہ کے کنارے خطوط ہوتے ہیں ساتھویں تعریف اس نے یوں پیش کی کہ ایک مستوی ستہ خطوط مستقیم کا ایک سٹ ہوتا ہے مستوی ستہ کہتے ہیں سپات ستہ کو یعنی یہ یہ بیاز کی جو ستہ ہے یہ سپات ستہ ہے اور اکلیدس کہتا ہے یکلید کہتا ہے کہ یہ مستوی ستہ جو ہے بہت سارے خطوط مستقیم کا ایک سٹ ہوتا ہے تو اس طرح کل تیریس تعریفیں اس نے بیان کی ہیں جن میں سات تعریفوں کو ہم نے یہاں پر دیکھا آئیے بدیہیات اور اصول موضوعات کسے کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہیں بدیہیات جو ہے یہ بدیہیات کا جمع کا سیگا ہے جسے انگریزی میں ایکزیم کہتے ہیں اور بدیہیات کو ایکزیمز کہا جاتا ہے بدیہیات وہ عام بیانات یا مفروضات ہیں جنہیں بغیر کسی چون و چرا کے تسلیم کر لیا جاتا ہے یعنی بغیر کوئی سوال کے اس بیان کو تسلیم کر لیا جائے اس طرح کا بیان علم انسا میں یا سائنس میں بدیہیات یا ایکزیم کہلاتا ہے تو یہ بدیہیات کی تعریف ہے کہ بدیہیات وہ عام بیان یا مفروضہ ہے جسے بغیر کسی سوال کے بغیر کسی چون چرا کے تسلیم کر لیا جاتا ہے بلکل اسی طرح اصول موضوعات جسے انگریزی میں پوسٹیولیٹس کہتے ہیں یہ اصول موضوعات کا جمعکہ سے گا ہے ایک ہو تو اصول موضوع کہا جائے گا دو یا دو سے زیادہ ہوں تو اصول موضوعات یا پوسٹیولیٹس کہا جائے گا اس کی تاریف بھی بلکل بدیہیات کی تاریف ہی کی طرح ہے اصول موضوعات وہ مفروضات ہیں جو کائناتی سچ ہیں اور جنہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا بغیر ثابت کیے کہ انہیں تسلیم کر لیا جاتا ہے تو یہ بدیہیات اور اصول موضوعات کی تاریفیں ہیں آئیے یکلیڈ کے چند بدیہیات ساتھ بدیہیات اس میں پیش کیے ہیں آپ کی کتاب میں ساتھ بدیہیات کو رکھا گیا ہے وہ کیا وہ کیا ہیں اور انہیں کس طرح بیان یا پیش کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں یکلیڈ کے چند بدیہیات درجہ زیل ہی نمبر ایک چیزیں جو کسی چیز کے مساوی ہوں ایک دوسری کے مساوی ہوتی ہیں تو یا وہ اشیاء یا اسی اشیاء جو کوئی دوسری اشیاء کے مساوی ہوں یہ اشیاء بھی آپس میں مساوی ہوتی ہیں یہ پہلا بدیہیہ ہے دوسرا بدیہیہ نمبر دو ہے مساوی چیزوں میں مساوی چیزوں کو جمع کریں تو حاصل ہونے والی چیزیں بھی آپس میں مساوی ہوتی ہیں بدیہیہ نمبر تین ہے مساوی چیزوں میں سے مساوی چیزوں کو اگر گھتایا جائے تو حاصل ہونے والی چیزیں یعنی باقی چیزیں بھی آپس میں مساوی ہوتی ہیں تو مساوی چیزیں مساوی چیزوں میں سے مساوی چیزیں گھتائی جائیں تو باقی چیزیں بھی مساوی ہوتی ہیں یہ یکلیڈیا اکلیڈس کا بدیہ نمبر تین ہے بدیہ نمبر چار ہے چیزیں جو ایک دوسرے پر منطبق ہوں آپس میں مساوی ہوتی ہیں اب یہ دو ہتیلیاں ہیں اگر یہ دونوں ہتیلیاں اگر ایک دوسرے پر مکمل طور پر اس طرح منطبق ہو جاتی ہیں منطبق ہونا ہے یعنی ایک دوسرے پر مکمل طور پر بیٹھ جانا اگر بیٹھ جاتی ہیں تو یہ دونوں ہتیلیاں ایک دوسرے کے مساوی ہوتی ہیں تو چیزیں جو ایک دوسرے پر منطبق ہوں آپس میں مساوی ہوتی ہیں یہ بدیہ نمبر اکلیڈس کا چار ہے اکلیڈس کا بدیہ نمبر پانچ ہے مکمل یعنی سالم شہ اپنے حصے سے بڑی ہوتی ہے تو مکمل ہمیشہ اپنے حصے سے بڑا ہوتا ہے یکلیڈ کا چھٹا بدیہیاں ہے چیزیں جو کسی چیز کی دگنا ہوتی ہیں آپس میں مساوی ہوتی ہیں یعنی دو چیزیں اگر کسی چیز کی دبل ہیں تو آپس میں مساوی ہوتی ہیں ساتھوں بدیہیاں چیزیں یا اشیہ جو کسی شہ کی نصف ہوتی ہیں آپس میں مساوی ہوتی ہیں تو جس طرح اشیہ اگر کسی شہ کے دبل ہیں تو جس طرح وہ آپس میں مساوی ہوتی ہیں اسی طرح یکلیڈ یا اکلیڈس کہتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ اشیہ اگر کسی شہ کی نصف ہیں آدھی ہیں تب بھی وہ آپس میں مساوی ہوتی ہیں تو عزی طلبہ و طالبات یہ ساتھ بدیہیات ہیں جنہیں یکلیڈ نے پیش کیا ہے آئیے یکلیڈ کے چند اصول موضوعات کو بھی دیکھ لیتے ہیں پہلا اصول موضوع ہے یا موضوع نمبر ایک ہے ایک نکتے سے دوسرے نکتے تک یہ خطے مستقیم کو کھینچا جا سکتا ہے یعنی دو نکات ہیں ان دونوں نکات کو اگر ہم جوڑیں گے پٹی کی مدد سے تو ہمیں یہ خطے مستقیم حاصل ہوتا ہے اسی کو یکلیڈ نے بیان کیا ہے کہ ایک نکتے سے دوسرے نکتے تک یہ خطے مستقیم کو ہم کھینچ سکتے ہیں اصول موضوع نمبر دو ہے خط میں ہونے والے خط کو لا محدود طور پر بڑھایا جا سکتا ہے یعنی یہ خط اگر ہم کھینچے ہیں مثال کے طور پر یہ خط اگر میں یہاں اس طرح کھینچا ہوں تو یہ نکتہ جو ہے یہ خط مونے والا نکتہ ہے اس نکتے سے بھی ہم لا متناہی فاصلے تک اس خط کو بڑھا سکتے ہیں یہ اصول موضوع نمبر دو ہے اصول موضوع نمبر تین کہتا ہے کہ کسی بھی مرکز اور نصف قطر کا دائرہ بنایا جا سکتا ہے یعنی کاغذ پر ایک پرکار لیں پرکار کی سوئی کو کاغذ پر رکھیں اور پنسل پھسے ہوئے حصے سے کچھ فاصلہ لیتے ہوئے ایک دائرہ کھیچیں اب اٹھا کر پرکار کی سوئی کو اسی کاغذ پر بازو میں رکھیں اور دونوں ساکہین پرکار کی دونوں ساکہین کے درمیان کچھ فاصلہ بڑھائیں ایک اور پنسل والے حصے کو گھوماتے ہوئے دائرہ بنا لیں تو یہ دونوں دائرے ہمیں اصول موضوع نمبر تین کی طرف اشارہ دیتی ہیں اور اصول موضوع نمبر تین کہتا ہے کہ کسی بھی مرکز یعنی کسی بھی نکتے کو مرکز مانتے ہوئے کسی بھی نصف قطر سے ہم دائروں کو بنا سکتے ہیں اصول موضوع نمبر چار ہے تمام ذاوے قائمہ ایک دوسرے کے مساوی ہوتے ہیں اگر آپ ایک کاغذ پر چاندے کی مدد سے دو یا تین نبے درجے کے زاویے بناو گے الگ الگ تو وہ تمام ذاوے قائمہ آپس میں مساوی ہوتے ہیں یعنی ان تمام کی پہمائشات ٹھیک ٹھیک نبے درجے کی ہوتی ہیں اسی کو اکلیدس کہتا ہے کہ تمام ذاوے قائمہ ایک دوسرے کے مساوی ہوتے ہیں موضوع نمبر چار یا موضوع نمبر پانچ کہتا ہے کہ اگر یہ خط مستقیم کو ذرا لمبا ہے تمہاری کتاب میں جو جملے دیئے گئے ہیں یا جملہ بندی کی گئی ہے وہ سمجھنے میں ذرا وہاں دقت پیش آتی ہے اس لیے میں اس کو ایک اور طریقے سے یہاں میں نے لکھا ہے اصول موضوع نمبر پانچ کہتا ہے کہ اگر یہ ایک خط مستقیم دو اور خطوط مستقیم کو اس طرح قطع کرے کہ ایک ہی جانب بننے والے داخلہ ذراعی مجموعی طور پر دو ذراعی قائمہ سے کم ہوں دو ذراعی قائمہ یعنی نمود جمع نمود ایک سو اسی ایک سو اسی درجے سے کم ہوں تو وہ دونوں خطوط مستقیم دراز کرنے پر ایک دوسرے سے اس طرف ملتے ہیں جہاں بننے والے دونوں ذراعیوں کا مجموعہ دو ذراعی قائمہ سے کم ہو یعنی مثال کے طور پر یہ دو خطوط کو یہ خط اگر قطع کرتا ہے تو یہاں پر یہ دونوں ذراعی یہ دونوں ذراعی داخلہ ذراعی کہلاتے ہیں اگر ان دونوں ذراعیوں کا مجموعہ دو ذراعی قائمہ سے کم ہو ہے یعنی یہ ایک سو اسی درجے سے کم ہے تب ان دونوں خطوط کو اگر ہم بڑھاتے ہیں تو آگے جا کر یہ دونوں خطوط یہ ایک نکتے پر نیتے ہیں یہی بیان جو ہے اقلی دس کا اصول موضوع نمبر پانچ کہلاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اصول موضوع نمبر پانچ اگر یہ خط مستقیم دو اور خطوط مستقیم کو اس طرح قطع کرے کہ ایک ہی جانب بننے والے داخلہ ذراعیہ مجموعی طور پر دو زاویے قائمہ سے کم ہوں تو وہ دونوں خطوطیں مستقیم دراز کرنے پر ایک نکتے پر ملتے ہیں اور اس طرف کو ملتے ہیں جس طرف وہ دونوں زاویے بن رہے ہیں جن کا مجموعہ ایک سو اسی درجے سے کم ہو تو عزید طلبہ و طالبات یہ یکلید یا اکلیدس کے پانچ اصول موضوعات ہیں اور اس سے قبل جو سات نکات میں نے لکھائے ہیں وہ یکلید یا اکلیدس کے سات بدیہیات کہلاتے ہیں موسیقی موسیقی